موسیقی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا فوراں اس کے اکب سے ڈیوڈ شاہ نمودار ہوا تھا سفیر کے اکب میں ڈیوڈ شاہ کو دیکھتے ہی میں پرتی سے حرکت میں آیا مونہ کو صوفے کے اکب میں دھکا دیتے ہوئے خود میں نے بیٹھ کے اکب میں چلانگ لگائی کولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی ڈیوڈ شاہ نے بھی شاید دھمکانے کے لیے فائر کیا تھا پستول پھینک تو شہباز اس نے للکار کا کہا مونہ نیچے رہو میں نے کہا اور جوابی فائر سفیر سے خاصی بلندی پر کیا تھا ٹیوڈ میرے ساتھی کو چھوڑ دو اگر تم نے پستول نہیں پھینکا تو میں دس تک گن کر اسے مار دوں گا اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور گننا شروع کر دیا ٹیوڈ شاہ تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے مجبور کیا میں ساتھی کی عزت کو کھلونا بنانا چاہا مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ تمہیں زہمت نہ کرنا پڑتی معاف کرنا میں بیوکوف پننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر میں نے ہتیار ڈال دیئے تو تم لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوگے اس زلط سے بہتر ہے ہم مارے اور مر جائیں شعبی پستول مت پھینکنا سفیر نے چلا کر کہا میں نے کہا ڈیوڈ شاہ تم نے ہمارا فیصلہ سن دیگا اب جواب دو ورنہ میں ان دونوں کو گولی مارنے جا رہا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا باہوش گورا رو دینے والے انداز میں بولا ڈیوڈ ہمیں بچا ہو بیٹکراؤن کے اقب سے میں ڈیوڈ شاہ کو دیکھ رہا تھا اس نے گنتی گننا بند کر دی تھی اور ترزبزب میں پڑ گیا تھا اس سے معلوم تھا ایک بار قتل و غارت کے رئی شروع ہو گئی تو اس سمیت کوئی نہیں بچے گا مونہ کے ساتھ دسترازی کی کوشش نے کام خراب کر دیا تھا مینور سفیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی صورت ہتیار نہیں ٹالنے ڈیوڈ شاہ کو دیا جانے والا تاستر کام کر گیا اس نے اچانک سفیر کے سر پر اپنے پستول کا دستہ مارا اور اسے دھکا دے کر پھورتی سے دروازے سے نکل گیا میں لپکہ سفیر بے سود پڑا تھا میں دروازہ کھول کر باہر دیکھا ڈیوڈ شاہ بان ای طرف گیلری میں غائب ہو رہا تھا اس کے پیشے جانا فضول تھا اس لئے میں مونا کی چیخ سنائی دی شعبی ہو شار بہوچ گورا موکہ زفائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے بیٹھ کے تک ہی ایک نیچے ہارڈ ڈال کر ریوالور نکال لگا ریوالور کی جھلک دیکھتے ہی میں نے گولی چلا دی گولی اس کے پہلوں پر لگی وہ شریف زخمی ہوا تھا اس کے باوجود اس نے ریوالور اٹھانا چاہا دوسری گولی اس کے سینے پر لگی تو اس کے حمد جواب دیکھی میں نے آگے بڑھ کر ریوالور اس کی بے جان خوٹی انگلیوں سے نکال لیا میں نے اسے اپنے دفاع میں گولی ماری تھی اس لئے مجھے ذرا بھی پچتاوا نہیں تھا مونا سفیر کو اٹھا رہی تھی سفیر کے انداز میں کمزوری تھی بہرحال وہ ہوش میں تھا میں نے بھی سہارا دیا اور بستر پر لٹا دیا سفیر نے کمزور سلیاج میں کہا چوبیر سے دیکھ وہ نکل جائے گا اس پر لانت بیج میں نکاح اور اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا مونا نے وہاں موجود پانی کی بوتل سے پانی نکال کر سفیر کو دیا اس کا سر پھٹا نہیں تھا گومڑ نکل آیا تھا اس میں سخت درد ہو رہا تھا مگر وہ خطرے سے باہر تھا اب ہمارے پاس تین ہتھیار تھے مونا بھی آدشی اصلحہ کا استعمال جانتی تھی پنجر والور اس سے دے دیا کمرے کی تلاشی لینے پر ان دونوں ہتھیاروں کے فازل راؤنڈز بھی مل گئے تھے سفیر لیٹا ہوا تھا اس نے اسرار کیا شعبی یہاں سے نکل نکی کر چلد بازی سے کام مت لے ڈیوڑ شاہ آزاد ہے اور اس کوٹھی میں ہے پاہر خوفناک کتے ہیں ان سے نمٹے مغیر ہم یہاں سے نہیں جا سکتے مونا خوفزدہ نظروں سے زخمی گوری کو دیکھ رہی تھی اس نے ٹرے ہوئے انداز میں کہا شعبی شاہ یہ مر گیا ہے منگلے پر نبز دیکھی وہ ساکت تھی دوسری گولی اس کے دل سے ذرا اوپر لگی تھی اتری رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندے مونا یہ عمل دیکھ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہو اس سے باندھ رہا ہوں میں نے سادگی سے جواب دیا مونا جنچلاگی کس لیے یہ تو بے ہوش ہے بی بی یہ ہمیشہ بے ہوش نہیں رہے گا دوسرا مجھے جا کر گولے خان کو لانا ہے وہی ہمیں یہاں سے باحفاظت نکال سکتا ہے تم باہر نہیں جاؤ کے سفیر اٹھ بیٹھا ٹیوڈ شاہ باہر موجود ہے وہ تو میں چھپ کر گولی مار سکتا ہے وہ تو اس وقت بھی مار سکتا ہے جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں کہ میں نے پستول چیک کیا اس کے دو اضافی میکزین میرے پاس تھے میں دروازہ کھول کر باہر دیکھا اور مونا سے کہا مجھے کور دینا میری پشت پر کوئی آئے تو اسے بلا جیچک گولی مار دینا مگر دیکھ لینا مجھے ہی مت مار دینا یہ میں دیکھوں گا سفیر اٹھتے ہوئے بولا سفیر نے دروازے کے قریب پوزیشن سنبھال لی میں مہتات قدموں سے باہر نکلا گیلری کھالی تھی میں دائے بھائے کے تمام دروازے چیک کرتے ہوئے چل رہا تھا تمام دروازے بنتے میں نے گیلری کے سرے پر پہنچ کر پہلے ساتھ لایا سیاہ کشن اوٹ سے نکال کر تیزی سے واپس گھینچ لیا اگر دوسری طرف ڈیویڈ شاہ تھا اسے یہ تاثر ملتا کہ میں سر نکال کر دیکھ رہا ہوں ممکن ہے وہ گولی چلا دیتا دو تین بار ایسا ہی کرنے پر جب کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں نے امنا ذاتی سر نکال کر یہاں کا یہ گیلری بھی تحد دے نکاح ویران تھی یہ بھی ممکن تھا کہ ڈیویڈ شاہ دوسری طرف ہوتا میں نے مڑکا سفیر کو نکرانی کرتے رہنے کا اشارہ کی اور خود دبائیں طرف والی گیلری میں داخل ہو گیا یہاں سے راستہ تیہ خانے کی طرف بھی جاتا تھا اور ملازموں والے حصے کی طرف بھی میں سوچنے لگا کہ ڈیویڈ شاہ اس طرف کیوں آیا تھا تیہ خانے میں جانے والا راستہ کھولا تھا میں اندر داخل ہو کر اسے اندر سے بند کر لیا اسے باہر سے بند نہیں کیا جا سکتا تھا پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے میں نیچے پہنچا کمرے میں کوئی نہیں تھا چابی سے تعلیٰ کھول کر میں قید خانے میں داخل ہوا کھولی خان بستر پر چتلے ٹاپل کے چھپکا رہا تھا مجھے رکھتی ہی وٹ بیٹھا تم اچھا نہیں کر رہے ہو ہم کو چھوڑ دو اس نے غرہ کر کہا کس خوشی میں ہم جا رہے ہیں میں نے سوچا تمہیں گولی مارتا جاؤں اس طرح یہاں بند ہو کر بھوک پیاس سے مرنے سے بہتر گولی کھا کر فوراں مر جاؤں میں نے فسول بلند کیا رکنا رکنا اس نے بخلا کر کہا ہم نہیں مرے گا فتہ خان صاحب ہم کو نکال لے گا یہ تمہارے لئے اور بھی خطرناک صورتحال ہوگی فتہ خان کیا تمہیں بخش دے گا اس کا رنگ اڑ گیا تھا پانجی ایسا نہیں کرے گا بچنے کی ایک ہی صورت ہے بھاگ جاؤ تو دروازہ کول دو اس نے بیتابی سے کہا کس خوشی میں مجھے تم سے کیا فائدہ ہوگا میں تمہیں باہر نکال سکتا ہوں اس نے کہا روسی اور فرنگی کو صرف میں کابو میں کر سکتا ہوں انہیں تو دو گولیوں میں کابو کیا جا سکتا ہے اس نے نفی میں سارے لائے تم کو نہیں پتا وہ بہت چالاک ہے اتنا بڑا کتہ ایک گولی سے نہیں مرے گا دو نے عملہ کیا تو کیا کرے گا فتہ خان کہاں گیا ہے ہم کو نہیں معلوم پر وہ کل لائے گا دیوڑ شاہ آزاد ہے اور کوٹھی کے اندر ہے اس کے ایک ساتھی کو میں مار چکا ہوں دوسرا میری قید میں ہے تمہاری طرح وہ چونکہ دیوڑ سے اب بھاگیا بھاگا نہیں اس کوٹھی میں ہے روسی اور فرنگی کے ہوتے ہوئے وہ باہر کیسے جا سکتا ہے تم کو نہیں معلوم ادھر سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے وہ صرف فتہ خان کو معلوم ہے حسن ڈیوڑ صاحب کو بتایا ہوگا صرف فتہ خان کو میں نے غور کیا لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کوٹھی ڈیوڑ شاہ کی ہے خان پر خریدہ اور پھر اسے بنایا تو فتہ خان نے تھا اس نے بتایا اس کا اوپر حصہ میرے سامنے بنایا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی خفیہ راستہ بھی ہے کیونکہ خان جی اچانک آ جاتا ہے اچانک چلا جاتا ہے کئی بار وہ اچانک غائب ہوا اور پھر دروازے سے آیا یعنی خفیہ راستہ ہے لیکن ضروری ہے کہ ڈیوڑ شاہ کو بھی اس کا علم ہو کل ڈیوڑ سے بھی اس طرح غائب ہوا تھا پھر واپس آ گیا ہم کو یقین ہے راستہ ادھر ملازموں والے کمرے سے ہے سارے کمرے بند ہیں سوائے میرے کمرے کے جب وہ جا سکتا ہے تو آ بھی سکتا ہے میں نے کہا گولے خان میں تمہیں اس شرط پر نکال رہا ہوں کہ ہمیں کوٹھی سے نکالو مت تیار ہے اس نے ہچکچا کر کہا حکیم کا اس کہاں ہے میں نے پوچھا وہ ادھر دو کمرے والا امارت میں اس نے کہا میں گولے خان کو اوپر لائیا اس دوران میں میں پوری طرح مہتات رہا تھا ٹیوٹ شاہ کی طرف سے حملے کا غطرہ تھا ظاہر ہے وہ اتنی آزانی سے ہمیں جان نہیں دیتا سفیر اور مونہ چکننے تھے گولے خان کو دیکھ کر مونہ کو غصہ آ گیا اس نے اسے سخت برا بلا کہا تم بے غیرت ہے یا تمہارے سامنے مجھے کھینج کر لے گیا اور تم دیکھتے رہے بس کرو یار ان کو ان کے کیئے کی سزا مل گئی ہے اس کو مل گئی ہے گولے خان نے لاش کی طرف دیکھا اور پھر بندے گورے کی طرف اشارہ کیا اسے ام سزا دیکھا وہ کیسے مونہ نے پوچھا یا مت پوچھو تم نے ہم کو بے غیرت کہایا نا اب اس کا خون ہمارا صفائی کرے گا ہمارے پاس وقت نہیں ہے گولے خان یہاں سے نکلو میں نے اسے ٹوکا گولے خان نے بندے گورے کو شانے پر لاد لگا ہمارے ساتھ آؤ ہم ابھی اس کا عشر تم سب کو دکاتا ہے وہ مچن نے لگا اور ہلک پھاڑ کر چلایا کہاں لے جا رہا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے میرا خیال ہے اپنے کتوں کے حوالے کرنے کے لیے لے جا رہا ہے میں نے اسے آگا کیا نہیں وہ پہلے سے زیادہ بلند آباز سے چلانے لگا چھوڑو مجھے خویز کتے کتے اس کے ہیں یہ خود انسان ہے سفیر ہنسا اس کی حالت دیکھ کر ہم تینوں خاص کر مونہ بہت لطف اٹھا رہی تھی اس نے تنظیہ انداز میں کہا اسے کتا کہہ رہے ہو اور خود کیا ہو میں سفیر اور مونہ تینوں مہتا تھے جب گلے خان کے ساتھ باہر جا رہے تھے تو ہم تینوں ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے میں گلے خان کی بھی نگرانی کر رہا تھا این ممکن تھا کہ وہ کوئی چال چل جاتا مگر ہم باقیریت باہر نکلائے گلے خان نے سیٹی بجائی ذرا دیر بعد اس نے پھر سیٹی بجائی اور فکر مندی سے بولا روسی اور فرنگی کدھر مر کے آئے میں نے اس کے پوچھ پرپس طور رکھ دیا کلے خان اگر تم نے چالاکی سے کام لیتی اور کتنوں کو ہم پر حملہ کرنے کا سگنل دیا ہے تو ہم سے پہلے تم مروکے ہم نے ایسا کوئی سگنل مگنل نہیں دیا وہ بولا اور آگے بڑھا او مارا یہ کیا پھر میں نے بھی لان کے وسط میں پڑے دونوں دیوکامت حیولوں کو دیکھ لیا وقت ہی بے حصہ حرکت تھے کلے خان نے جانے پر لدے شخص کو بوری کتنا گھاز پر پھینکا اور اڑ کر ان حیولوں کے پاس پہنچا پھر اس کی دھاڑوں کی آواز آنے لگی وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا خانہ خراب کسی نے امارا پرنگی روسی کو مار دیا کتوں کی جسموں سے ڈھیروں خون نکلا تھا کلے خان کے پاؤں گھٹنے اور ہاتھ خون میں لت پتھ ہو گئے تھے میں نے سفیر سے کہا اس پر نظر رکھو اور خود امارت کی تربڑا کتوں کی سالت میں دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا حکیم کاؤس کے حوالے سے اور جب میں پستول تانے امارت میں خوشا اور بارے بارے دونوں کمروں کی تلاشی لی تو حکیم کو نہ پا کر میری خدسات کی تصدیق ہو گی ڈیورڈ شاہ کتوں کو ختم کر کے حکیم کاؤس کو لے گیا تھا اس جگہ اس کے لئے کے سب سے اہم شخص وہی تھا میں نے اندر جتنی احتیاط اور تحقیر کی تھی اس نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا مونہ بھی آئی تھی اور وہاں نصف مشینوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگی اس نے پوچھا شو بھی یہ کیا ہے اب نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ ڈیورڈ شاہ اپنے آدمی لاکر دھاوا بولتے ہیں میں نے مونہ کو باہر کی طرف تکیلا کلے خان بائل فاضح دی کر کتوں کے قاتل کے لیے خطرناک ازائم ظاہر کر رہا تھا مونہ کو دیکھ کر وہ چھپ ہو گیا میں نے اس کے چانے پر ہاتھ رکھا انہیں ڈیورڈ شاہ دے مارا ہے وہ حکیم کو نکال کر لے گیا ہم ہم اسے چوڑے گا نہیں اس نے کسی فلمی ہیرو کی طرح دھاڑ کر کہا اب فیل حال تو یہاں سے نکلنا ہے میں نے کہا پورچ میں کھڑی گاڑی کی چاوی کہاں ہے کاری میں ہو کی اس نے ناک صاف کرتے ہوئے جواب دیا ادھر کو گاڑی سے چاوی نہیں نکالتا ہے اس کا کہنا درست تھا اس میری جیپ میں چاوی لگی تھی صاحب نے تو نشستیں اور اکم میں سامان رکھنے کا مختصر سا خانہ تھا مگر اس کا انجن طاقتور تھا میرے گولے خان سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے وادی یا کاغان کے پاس ہے اس سڑک پر سیدھا جاؤ اس دور پہاڑوں میں بلکھاتی سیاد ناگن جیسی سڑک کی طرف اشارہ کیا آگے جا کر یہ اسلام آباد جانے والی سڑک پر مل جاتی ہے مہچوں کا مجھے یاد تھا یہی سڑک راجہ عمردراز کی وادی کی طرف جاتی تھی تمہارا کیا خیال ہے ڈیوڑ شاہ نے حکیم کہا اس کے ساتھ کہاں کا رکھی ہوگا ہم نہیں جانتا اس نے دکھی لیا جمعہ کہا وہ ابھی تک اپنے کتوں کے غم میں مبتلا تھا شاید ان کے صفحہ اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا مجھے لگا وہ درست کہہ رہا ہے کلے کان اب ہم جا رہے ہیں تمہارے لیے بھی بہتر ہے فتح کان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ اب ہم جی کر کیا کرے گا امکانہ باتیں مت کرو زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی میں نے کہا جیب کا ٹینک تین چھتائی فل تھا اکمی ڈیزل سبھرا ایک دس لیٹر والا کین بھی تھا کلے کان نے بتایا کہ اتنی ان دن کے ساتھ ہم آرام سے اسلام آباد پہنچ سکتے تھے اور اس میں تقریباً چھ گھنٹے لگتے میں اسے تاثر دے رہا تھا کہ ہمیں اسلام آباد ہی چانا ہے سفیر کو چھوڑ کر میں اور مونہ گلے کان کے ساتھ کوٹی کے اندر آئے کچھن سے ہم نے کھانے کا سامان لیا اور آئل سٹوپ پر جلدی سے کافی تیار کر کے تھرماس میں بھر لی کھانے میں بسکٹ کی ٹپے دودھ کے پیک اور خاص طریقے سے بنائی اور خوش کی ہوئی میٹھی روٹی تھی اس کے بعد گلے کان ہمیں رخصت کرنے باہر تک آیا بلکہ اس نے بھاگ کر جیپ کے لیے پھاٹک بھی کھوڑا تھا ہم باہر آئے گیٹ کے فوراً بعد خوفناک اترائی تھی مونہ میرے برابر میں تھی اور سفیر اکبی حصے میں فٹ تھا اب جیپ نے کتے کی طرح تھوٹنی زمین سے لگائی تو سفیر لڑھ کر مونہ پر آ گیا سنبھل کر بھیٹو یہ کیا بے حد کی ہے مونہ نے جھیم کر کہا سیٹ بیلٹ ماندو معاف کرنا یہاں سیرے سے سیٹ ہے ہی نہیں اس نے بھنا کر جواب دیا اور اوپر سے اتنا سامان بھی مجھ پر لدا ہے میں ان کی نوک جھوک سے محضوظ نہ ہو سکا کیونکہ میری ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی تاریخی میں ذرا سٹیرنگ بھیگتا اور جیپ راستے سے اتر جاتی خدا خدا کر کے ڈھان ختم ہوئی اور راستہ سرات مستقیم پر آیا لیکن پکی سڑک اب بھی ذرا فاصلے پر تھی میں ان دونوں سے کہا ذرا دیر کے لیے اپنی زبانیں بند کر لیں اور ہاتھیار سنبھال لیں سفیر چکن نہ ہو گیا کوئی خطرہ ہے ایسا سمجھلے کے سڑک پر دشمنوں کی پوری فوج ہماری منتظر ہے ان دونوں نے پستول سنبھال لیے تھے ڈیوڈ شاہ کو فرار ہوئے ایک گھنٹا ہونے کو آیا تھا اگر آس پاس اس کا کوئی ٹھکانہ تھا تو اتنی محولت وہاں سے کمک لانے کے لیے کافی تھی ویسے حیرت وریتی فتہ کان اور ڈیوڈ شاہ نے صرف گلے خان پر اعتماد کافی سمجھا تھا وقت پڑھنے پر اس کا بھاری بھرکم جسہ سفیدہاتی ثابت ہوا تھا ڈیوڈ شاہ کی قسمت اچھی تھی کمکوٹی کے خفیہ رازتے سے نواقف تھے اور اسے حکیم کاؤ سمیت نکلنے کا موقع مل کے آتا سڑک پر آتے ہوئے میرا دل تھڑک رہا تھا لیکن دشمن کا خدشہ محض خدشہ رہا اتمنہ نوٹی مونہ نے کافی کا مطالبہ کیا سفیر نے اس کے اور اپنے لئے کافی نکالی سردی بلا کی تھی میں نے پریاد کی دوستوں میں نے کیا قصور کیا ہے اب توجہ سے ڈرائیونگ کریں کافی سے بعد میں شوکی لیے کا آپ کافی کے چکر میں ہمیں کسی کھائی میں پہنچا دیں گے سفیر نے ایک زوردار چسکی لے کر گا باہر میں گئی ڈرائیونگ میں نے جیپ پر روک تھی مجھے بھی کافی دو ورنہ یہاں بیٹھے ٹھٹھتے رہنا مونہ کب بلائی تھی اس نے ترماس سے کافی نکال کر میٹھی روٹی کے ساتھ مجھے پیش کی شوک فرمائے جناب یار مجھے خواب لگ رہا ہے سفیر نے خوابناک سی آواز میں کہا ہم کتنے عرصے بعد ایک ساتھ ہیں اس موقع کو غریمت سمجھ میں نے کافی کے بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے کہا نا جانے تقدیر نے آگے کیا لکھا ہے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا مونہ سے اچھی بات نکالا کرو مونہ نے کہا یار شو بھی میرا کیال ہے ہم سیدھا میری حویلی کی طرف جانا چاہیے سفیر بولا مونہ کو وہاں چھوڑ کر ہم میں وہاں نہیں رہوں گی مونہ نے اس کی بات کارٹی جہاں تم وہاں میں ہر دفعہ اتفاقات نہیں ہوتے سفیر نے تنز کیا اگر گولے خان زمیر کی قلچ سے مجبور ہو کر نیچے نہ آتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اوپر تم پر کیا گزریک ہے سفیر ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تم اور تمہاری عزت ہمارے لئے دنیا کی ہر شئے سے قیمتی ہے مونہ رونے لگی چھپکے چھپکے خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے میں نے جیپ اسٹارٹ کر کے آ کے بڑھا تھی کچھ در بعد مونہ سے کہا رو مت فی الحال ہم اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہ دونوں چونکے پھر کہاں جا رہے ہیں سفیر پورا کلے خان کے سامنے تو تم کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد جاؤگے اگر میرا اسلام آباد جانے کا ارادہ ہوتا تو کیا یہ بات کلے خان کو بتانا زوری تھی میں نے تنز کیا ظاہرہ میں اسے مس گائیڈ کر رہا تھا پھر کہاں جانا ہے سفیر نے پوچھا راجہ عمر دراز کے پاس نسکہ آبائی محل اس علاقے میں ہے وہی محل جہاں انوکھے پھولوں کا باگ ہے مونہ نے استیاق سے پوچھا اور وہ روشنی والا پتھر بھی سفیر بھی پرجوش ہو گیا وہاں سے تم لوگ حویلی رابطہ کر کے اپنی خیاریت کی اطلاع دے سکوکے آسمان پر باطلوں کی وجہ سے تاریخی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی اور بعض اوقات جیپ کیر لائرز کی روشنی بھی انہا کافی محسوس ہوتی تھی میں پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا یہ علاقہ جنگلات سے پور تھا اور ان جنگلات میں جنوروں کی موجودگی لازمی تھی جو اکثر اوقات سڑکوں پر آنکلتے تھے اور حدثات کا باعث بنتے تھے پھر میری احتیاط کام آئی اچانک پہاڑی بکرہ سڑک پر نمدار ہوا اور ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے اس سے اپنی جگہ جمع دیا اسے خطرے کا احساس نہیں تھا میں نے بلیک لگائی تو جیپ تقریباً اسے چھوکا رکی لمب سے محسوس کرتی اس نے لمبی زکند بھری اور تاریکی میں غائب ہو گیا مونہ سیٹ بلٹ کی وجہ سے اپنی جگہ رہی مگر سفیر لڑک کر ہمارے درمیان آگی رہا تھا یہ کس قسم کی ڈرائیویں گے اس نے بھننا کر کہا تھا مواف کرنا یار بکرا آ گیا تھا سڑک پر میں دوبارہ جیپ آگے بڑھائی مونہ انگ رہی تھی بیدار ہو گئی خم سے غلطی ہوئی ہمیں کمبل بھی ساتھ لانا چاہیے تھے اور غالباً بستر بھی سفیر نے تنز کیا سردی بہت زیادہ ہے مونہ نے ہاتھ ملے جیپ کا ہیٹر آن تھا اس کے باوجود سردی مزاج پھوچ رہی تھی باہر اس کی شدت کا باہر خوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا رات کے دو بج رہے تھے اور ابھی خاصی رات باقی تھی پہرکھالہ ہمیں کہیں پناہ حاصل کرنی ہوگی میں نے کہا یہ شاید قبولیت کا لمحہ تھا کیونکہ مونہ نے کہا وہ دیکھو شاید کوئی مکان ہے اس طرف اس نے ذرا نشیب کی طرف اشارہ کیا تھا جیپ کی روشنی میں کسی مکان کی دیواریں چمکی تھی میں نے جیپ روک دی سفیر نے چانک کر معاینہ کیا یہ تو بھوت منگلہ لگ رہا ہے تاریخ اور ویران امارت خاصی لمبی چھوڑی اور اپنے انداز سے ڈاک ہاؤس نظر آتی تھی متروکہ سرکاری امارت ہے میں نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ٹارچ نکالتے ہوئے کہا ہاں کھنڈراز سے تو ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے سفیر نے تائر کی سفیر میرے ساتھ آؤ مونہ تم یہی رکھو جی نہیں میں بھی ساتھ چلوں گی اس نے ہڈ دھرمی سے کہا چلو بابا تمہارے بغیر ہم کچھ کرنے کے قابل کہا ہیں میں نے بادل نقواستہ کہا اور اترنزے پہلے احتیاطاً چاہ بھی نکال لی جو کچھ دیر بعد میں کام آئی پاہر نکلتی سردی کی شدت نے ایسا حملہ کیا کہ چند لمحے کیلئے ہوا سے ہی گم ہو گئے جسم لرزنے لگے تھے اور موں سے لا یعنی آوازیں نکل رہی تھی خمار لباس اس شدت کی سردی کا مقابلہ کرنے کیلئے کتی ناکافی تھی خدا کیلئے جو کرنا ہے چل دی کرو مونہ نے دانت بجاتے ہوئے کہا ہم چینوں سے ہمارت کی طرف بڑے اس کے سامنے ٹوٹا پھوٹا پتھر کا برامدہ تھا اس کی سینیاں تک ٹوٹ چکی تھی لیکن ہم کسی نے کسی طرح اوپر چڑھ گئے ہمارت واقعی ویران تھی اور یہ کوئی صاحب کا ریسٹ ہاؤس تھی تھا لیکن نا جانے کس محکمی کا تھا اور اتنی اچھی لوکیشن پر اسے یوں ویران چھوڑنے کی کیا وجہ تھی ممکن ہے ہمارت آسیب زدہ ہو مونہ نے رائے تھی اب ہو گئی ہے سفیر نے دانت نکالے دو عدد بھوت اور ایک چوڑیل یہاں آ چکی ہے کبردار جو مجھو چوڑیل کہا مونہ بولی تم اپنے بارے میں جو چاہو کہتے رو بیستر کمروں کے دروازے غائب تھے مقامی لوگ یا چور اچکے نکال کر لے گئے ہوں گے چت ان کی پہنچتے دور تھی اس لئے محفوظ تھی سارے کمرے سافتے اور فرش پر سوائے منو گرد کے اور کچھ نہیں تھا البتہ ہی کمرے میں لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور اسی طرح کا کاٹ کبار نظر آیا خاص بار یہ تھی کہ اس کمرے میں صرف ایک تروازہ تھا اور اس کے جھولتے پتھ موجود تھے یعنی یہاں پر سردی سے بچا جا سکتا تھا بس رات یہاں گزاریں گے میں نے اعلان کیا یہاں اس بھوت پنگلے میں مونہ اچل پڑی ہرگز نہیں تب آپ جا کر جیپ میں سکون سے سو سکتی ہیں سفیر نے کہا ہم یہاں آگ جلا کر آرام سے سوئیں گے اچھا پھر میں بھی اس نے ہیچ کچھا کر کہا منجور سفیر نے لکڑی نکال کر جمع کی اب مسئلہ اسے آگ دکھانے کا تھا سفیر نے کہا جیپ سے ڈیزل کا کین لاتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا میں نے خوش ہو کر کہا ہم باہر برامدے میں آئے تو مونہ رک گئی اس نے آہستہ سے کہا شھ مجھے جیپ کے پاس کوئی نظر آ رہا ہے مونہ تم یہی رکو میں نے فسول نکال لیا خوشکت سمسی سے ٹارچ کی روچنی محدود تھی فردہ جیپ کے پاس موجود شخص سے خوشیار ہو جاتا میں نے سفیر کو دائیں طرف جانے کا اشارہ کی اور خود بائیں طرف سے گیا وہ شخص جیپ کے ڈائیونگ سیٹ والدروازے پر چھکا غالباً لاکھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے پسٹول کی نال اس کی گدی پر رکھتی خیر نامت ہاتھ اوپر مگر اس نے بہت پھرتی سے گھوم کر پسٹول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی میں میں مشکل پسٹول اس سے بچا سکا اس کے بعد اس نے میرے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی مگر میں نے اس سے پہلے اس کے سر پر پسٹول کی نال ماری اس نے دل دوست کراہ کے ساتھ سر تھام لیا اس کے بعد سفیر نے اندھیرے سے نمدار ہو کر اس کے پہلو پر لا ترسید کی وہ لڑکیا کون ہو تم میں نے اس پر ٹراشت کی روشنی ڈالی وہ مقامی تھا کم از کم لباس سے یہی محسوس ہوتا تھا سمین پر ایک مڑا تھوڑا تار بھی پڑا تھا جس سے وہ جیب کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا چہرے سے کم عمر لگتا تھا تو افراد کو مسلح دے کر اس کی ساری تیزی تراری ہوا ہو گئی تھی اب وہ ساکت پڑا تھا سفیر نے اس کی تلاشی لی اس کی جیب سے ایک چاکو نکلا جس کا پھل بٹن دبانے سے باہر آ جاتا ہے میں نے اس کی ریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو کھگیا کر بولا صاحب میرے کو معافی دے تو ضرور دیتے ہیں اسے اندر لے چلو میں نے جیب کے اکمی عصے کی طرف جاتے ہوئے کہا کین اور اس اچکے کو لے کر ہم اندر آئے آگ جلائی اور پھر اس کا انٹرویو لیا مجھے سوفی سے یقین تھا کہ اس نے نام سمیت اپنے تمام قواہف بالکل غالط بتایا تھے وہ معمولی درجے کا اچکا تھا جیب کالی کڑی دیکھ کر اس کے دل میں لالچایا تھا کہ اندر سے رکم یا کوئی اور قیمتی شاہ ملچائے تالہ کھولنے میں اسے اتنی مہارت نہیں تھی اس لیے پکڑا گیا اب اس کا کیا کرنا ہے سفیر نے دھیمی آواز میں پوچھا کرنا کیا ہے مار کر گاڑ دیتے کسی کو کیا پتا چلے گا میں نے بھی دھیمی لیکن اتنی آواز میں کہا کہ وہ سن لے چانے دو یار ہمارا کیا بگاڑا اس نے ہاں یہ تو ہے میں نے قائل ہوتے ہوئے کہا لیکن بہت دنوں سے کسی کو قتل نہیں کیا خدا کو مانو دو دن پہلے تم نے اس بیچارے کو مارا تھا اس نامعلوم بیچارے کا سن کر صرف ڈرات دھمکا رہے تھے تاکہ جب وہ یہاں سے بھاگے تو بھاگتا ہی چلا جائے پلٹ کرنا دیکھے سفیر نے اسے باہر لے جا کر کہا میں تین تک گنوں کا اس کے بعد بھی تم نظر آئے تو گولی مار دوں کا کچھ دیر بعد وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا کہ وہ تو بھوت کی طرح غائب ہو کیا مرتین کہنے تک اس کا نام و نشان نہیں تھا